پاکستانی ٹکٹوکر حریم شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے برطانیہ کی سیاسی جماعت لبرل ڈیموکریٹس کے ذریعے برطانوی سیاست میں قدم رکھ دیا ہے نیجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے حریم شاہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے بعض آپتہ انداز میں برطانیہ کی سیاست میں قدم رکھ دیا ہے اور حال ہی میں وہ الیکشن میں لبرل ڈیموکریٹس کے لیے مہم بیچلائی ہے حریم شاہ کا کہنا تھا کہ میں نے برطانیہ میں لبرل ڈیموکریٹس کے لیے کام کا آغاز کیا ہے اس کے لیے میں لبرل ڈیموکریٹس کی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنی پارٹی کا حصہ بنایا میری کوشش ہوگی کہ میں لبرل ڈیموکریٹس کی توقعات پر پورا اتروں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنا کردار بہتر ادا کر سکوں حریم شاہ کا کہنا تھا کہ در حقیقت میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی ہونے کی حیثیت کے ساتھ برطانوی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ان کی سیاسی جماعت کے لیے کچھ کرنا میرے لیے ایک بڑی کامیابی ہے اس پارٹی میں میرے کچھ دیگر دوست بھی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس پارٹی کے لیے بہت سی پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں ٹک ٹاکر کا کہنا تھا کہ مجھے تعلیم کے حوالے سے برطانیہ اچھا لگا جس کے بعد مجھے یہاں میرٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن بھی مل گیا اور اب میں یہاں ایل ایل بی میں اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے ہوں حریم شاہ نے بتایا کہ میں پاکستان سے ماسٹرز کر چکی ہوں اور حافظ قرآن بھی ہوں اب میں برطانیہ سے ایل ایل بی کر رہی ہوں اور اس کے لیے میری تمام فیسز برطانوی حکومت ادا کرتی ہے اس کے ساتھ رہائش جم کے اخراجات حتیٰ کہ کالج کے لیے ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی برطانوی حکومت ادا کرتی ہے